پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کس ہے یا عبادی اے میرے بندوں اب اللہ کا پہلا پروردگار فرماتا ہے اے میرے وہ بندوں اچھا اللہ نے جب بھی یہ علماء بیٹھے ہیں اللہ نے جب بھی بندوں کو خطاب کیا نا بندوں سے تو انداز کیا رہا اللہ کا قرآن سے ہی سمجھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ لزیم یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا گل رخا شہزادِ گلگو قبع امداد کن سارا مجمع دل لگا کر پوری ایمانداری سے رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں جھوم کر بابا زبلندرودِ پاک کا دیا پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں نے کل بھی پوری رات جاک کر جلسہ سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پرسو بھی آپ کے آس پاس کے کسی گاؤں میں بہت بڑا جلسہ تھا آپ لوگ مسلسل جلسہ سن رہے جاگ رہے لیکن میرے بھائی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں انہیں بہت زیادہ مبارک بات اس لیے پیش کروں گا کہ آج کی رات شب برات جس کو کہتے ہیں شب توبہ لیلت المغفرہ اس رات میں اللہ و رسول کا بیٹھ کر جو آپ ذکر سنیں گے یہاں پر خدا کی قسم جلسہ سننے کا بھی ثواب ملے گا اور اس رات کی برکتیں بھی اللہ تعالی ہم پر رحمتیں بھی برسائے گا یہ بڑی مبارک پاکی ذرات ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں بانیان جلسہ کو تعمیری کانفرنس اتنے بڑے پیمانے پر احتمام کیا اور سجایا گیا اس کو مدرسے کے تعلق سے بھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے آپ اس گلشن کو سیجھ کر تیار کریں تاکہ یہ گلشن لہلہ آئے تو یہاں سے نکلنے والے پیدا ہونے والے پھول قسم قسم کے گل جو یہاں سے کھلیں گے ان کی خوشبوں سے یہ پورا ملک موطر ہو جائے میرے عزیزو آج کی رات بڑی مبارک رات ہے دیکھو میں آپ کو جذباتی نہیں کروں گا میں چاہوں گا کہ اس رات میں آپ میرا بیان جو سنے ذرا سنجیدہ ہو کے سنے ایک ایک بات اپنے دماغ میں دل میں محفوظ کر لیں یا علماء بیٹھے ہیں تائید کریں گے میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں صرف قرآن کی روشنی میں احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں چند باتیں بتاؤں گا یہ رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے رات میں حضور کو بستر پہ نہیں پایا تو میں اٹھی میں نے دیکھا حضور کہاں چلے گئے باہر نکلی آگے بڑی جا کے دیکھا تو حضور قبرستان میں موجود تھے میں جب وہاں پر گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ میں کسی اور اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا کہاں حضور مجھے یہی خیال آیا تھا حضور نے فرمایا اے عائشہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کی جو شب ہے یہ بڑی مبارک شب ہے یہ شب توبہ ہے شب برات ہے گناہوں سے نجات کی رات ہے اے عائشہ اس رات میں اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ایک بات یاد رہے اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں خدا کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں ایک بہانہ مل جائے بخشش کا اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے اللہ کی رحمتوں کو تو گوارہ ہی نہیں کہ پروردگار اپنے کسی بندے کو کسی مومن کو جہنم میں ڈالے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفو علیہ انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کس سے یا عبادی اے میرے بندوں اب اللہ کا پہرہ پروردگار فرماتا ہے اے میرے وہ بندوں اچھا اللہ نے جب بھی یہ علماء بیٹھے ہیں اللہ نے جب بھی بندوں کو خطاب کیا نا بندوں سے تو انداز کیا رہا اللہ کا قرآن سے ہی سمجھیں اللہ نے بندوں سے خطاب کیا تو قرآن بتاتا ہے کس طرح سے کیا اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا پروردگار نے جب بندوں سے خطاب کیا تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اے رحمان کے بندوں اور جب اللہ نے کہا رحمان کے بندوں تو نیک پریزگاروں نے سر اٹھا لیا گناہگاروں نے سر جھکا لیا نیک سمجھے کہ ہمیں پکارا گیا اللہ نے ہم سے خطاب کیا اور گناہگاروں نے سمجھا ہم تو گناہگار ہیں ہم تو خطاکار ہیں ہم تو سیاہکار ہیں یہ خطاب ہم سے نہیں یہ بات چیت ہم سے نہیں یہ اللہ کا کلام ہم سے نہیں گناہگار شرمنگی سے سر جھکانے لگے اور جتنے نیک پریزگار تھے سر اٹھانے لگے دوسری جگہ اللہ نے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی انی انالغفور الرحیم تو اللہ نے جب بھی بندوں سے بات کی خطاب کیا نیک پریزگاروں نے سر اٹھایا گناہگاروں نے سر جھکایا گناہگار سمجھے سر جھکا لو ہم سے خطاب نہیں ہم سے کلام نہیں نیکوں نے پریزگاروں نے سر اٹھا لیا گناہگاروں نے سر جھکا لیا لیکن جب اس آئے مبارکہ کے اندر اللہ نے بندوں سے بات کی اللہ نے فرمایا قل یا عبادی تو یہاں بھی نیکوں نے سر اٹھایا پریزگاروں نے سر اٹھایا گناہگاروں نے سر جھکا لیا ہم سے کلام نہیں ہے لیکن آگے اللہ نے فرمایا اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے جیسی اللہ نے اپنا خطاب کیا جیسی اللہ نے بندوں سے کلام کیا اب تک نیک پریزگاروں نے سر اٹھایا تھا لیکن جب گناہگاروں کی بات آئی تو پھر گناہگاروں نے سر اٹھایا اللہ کی رحمتوں کو دامن میں لیا خوش ہو گئے مچھل کے کہنے لگے آج تو ہمارے مقدروں کی محراج ہے آج پروردگار نے ہم گناہگاروں سے کلام کیا ہے آج پروردگار نے گناہگاروں سے بات کی ہے تو پھر آگے اللہ نے فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی اللہ فرماتا لا تقنطو مرحمت اللہ اللہ فرماتا اے میرے گناہگار بندوں تمہارا رب بڑا کریم ہے اس کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہونا رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ اب اللہ کی رحمتیں کس طرح بہانے تلاش کرتی ہیں دیکھیں